السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو بھائیو بہنو عزیز ساتھی و بزرگو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو آپ کے ایمان کو بچانے میں کام آئے گی اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے آپ اس کو شیئر کریں اسکرین پر جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان آدمی ٹوپی لگائے ہوا ہے ایک مورتی کے گلے میں مالا ڈال لہا ہے پھولوں کا ہار ڈال لہا ہے اور نیچے عورتیں بیٹھیں ہیں کچھ بچے بیٹھیں ہیں تو آخر یہ مسلمان اس مورتی کے گلے میں مالا کیوں ڈال لہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مورتی مسلمانوں نے بنائی ہے غیر مسلموں نے نہیں اور یہ مورتی حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے بنائی گئی ہے اور مسلمان ان کی پوجہ کر رہے ہیں ان کے گلے میں ہار ڈال لہے ہیں آپ دیکھ لیجیے تازیہ بنائے گیا ہے جس میں حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کی یہ مورتی بنائی گئی ہے تازیہ میں اور یہ آپ دیکھ لیجیے یہاں بھی تازیہ کی ایک مورتی بنائی گئی ہے یعنی آج مسلمانوں میں کفر و شرک بڑھتا جا رہا ہے جو چیزیں غیر مسلم کیا کرتے تھے آج وہ مسلمان کر رہے ہیں میرے پاس اس طرح کے کمیٹس بھی آ رہے ہیں اور یہ کتنی گری ہوئی بات ہے میرے پاس ایک سبسکرائبر نے یہ کمیٹس کیا کہ آپ کے مسلمان اب ہماری نقل کر رہے ہیں یعنی جلوس وغیرہ میں محرم کے جلوس میں عید مراد النبی کے جلوس میں یہ مورتیاں بنا رہے ہیں اور اس کی پوجہ کر رہے ہیں میرے پیر ناظرین آپ یاد رکھیں کہ چوری شراب جھوٹ بولنا غیبت کرنا سب گناہیں کبیرہ ہیں لیکن اللہ تعالی انہیں معاف فرما دے گا آپ توبہ کریں گے اللہ تعالی معاف فرما دے گا لیکن شرک یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالی اسے کبھی بھی معاف نہیں فرما دا سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ جس کفر و شرک کو مٹانے کے لیے پیار نبی علیہ السلام تشریف لائے صحابہ اکرام نے خدمات انجام دیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اپنا پورا خاندان لٹا دیا آج وہی مسلمان کفر و شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں بتو کی پوجا کرنے لگا ہے معاذ اللہ اس سب قیامت کے نشانی ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا اور آج وہ زمانہ آ چکا ہے تو مسلمانوں ہوش میں آؤ اپنے آنکھیں کھولو یہ تم کیا کر رہے ہو کھل لم کھل لبتوں کی پوجا کر رہے ہو اپنا ایمان بچائیے اپنے گھر والوں کا ایمان بچائیے کفر و شرک سے باز آ جائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ